معروف کالم نگار اطاولہ قاسمین سابق وزیراعظم عمران خان کے پونے چار سالہ دور اقتدار کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بھی کیا دن تھے جب پاکستان کو ریاست مدینہ کا موڈل بنانے کا کامیاب تجربہ کیا گیا تھا میں وہ دن یاد کرتا ہوں تو فرت مسرد سے میری آنکھیں چھلک جاتی ہیں امن و امان کا یہ عالم تھا کہ لوگ دن دہارے بازاروں میں سونا اچھالتے گزر جاتے تھے مگر کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ ان کے مال پر بری نظر ڈال سکے حکومتی اخراجات کم سے کم کرائے گئے تھے ملک کا وزیراعظم پرتائیش زندگی ترک کر کے پیوند لگے کپڑے پہنتا تھا اس نے وزیراعظم ہاؤس میں یونیورسٹی کھول دی تھی اور اپنے دفاتر ٹاؤنشپ کے ایک پانچ مرلے کے مکان میں منتقل کر دیے تھے اور خود پکی ٹھٹی کے ایک تین مرلہ مکان میں رہاش اختیار کر لی تھی وزیراعظم سائیکل پر اپنے دفتر جاتا تھا اس نے چاروں صوبوں کے گوانر ہاؤسز بھی مسمار کر دیے تھے اور وہاں بچوں کے لیے پارک تعمیر کر دیے تھے اس کے دور میں عوام کو ایک کروڑ نوکریاں دی گئیں اور یوں بے روزگاری کا خاتمہ کر دیا گیا اس کے علاوہ بے گھر لوگوں کے لیے پچاس لاک مکان تعمیر کیے گئے اور یوں ان میں رہنے والے کروڑوں افراد کو ان کی اپنی چھت مہیا کر دی گئی امن امان کا یہ عالم تھا کہ لوگوں نے گھروں کو تعلے لگانا بند کر دیے تھے اور چوری چکاری کا کوئی کھٹکانہ تھا خواتین دن اور شام کے اوقات میں اپنے کاموں کے لیے گھر سے نکلتی اور کسی کی کیا مجال تھی کہ ان پر بری نظر ڈال سکے اپنی تنزیہ تحریر میں عمران خان کے ناکد عطاالحق قاسمی ان کا توا لگاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عمران دور میں انصاف کا یہ عالم تھا کہ اس زمن میں تمام تاخیری حربیں ختم کر دیے گئے تھے ادھر ملزم پر الزام لگتا تھا اور ادھر اسے قید خانے میں پھینک دیا جاتا تھا سیاسدانوں کو فانسی کی کوٹری میں رکھا گیا عدالتیں بمشکل انہیں زمانت پر رہا کر پاتی تھی صحافت کے تقدس کو بھی کچھ لوگوں نے بدنام کر دیا تھا یہ لوگ اس نیک نام حکومت پر بیجا اعتراضات کرتے چنانچہ ان کا بندوبست بھی کیا گیا کچھ کو گریفتار کیا گیا اور کچھ کو اغوا کیا گیا مگر یہ اللہ جانے وہ لوگ کس ہڈی کے بنے ہوئے تھے کہ اپنی کرتوتوں سے باز نہیں آتے تھے جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ کچھ صحافی زبانے تان دراز کرتے تھے اور پھر اس کا خمیازہ بھی بھگتے تھے مگر باز نہیں آتے تھے انہیں نوکریو سے نکلوایا گیا ان پر روزگار کے دروازے بند کیے گئے مگر ان زبان درازوں کی زبانیں پھر بھی بند نہ کی جا سکیں حتیٰ کہ ایک بہت بڑے میڈیا مالک کو بغیر کسی الزام کی قید کروایا گیا اس کے اشتہارات بند کر دئیے گئے مگر اس کے حوصلوں میں کم ہی نہ آئی اداولک قاسمی عمران خان کا مزید رگڑا نکالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے وزیراعظم نہائیت کفائی شار تھے لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے اور اگر کھانے کا وقت ہوتا تو وہ ان کے سامنے کھانا کھاتے وہ ان مفت خوروں کے لیے سرکاری یا ذاتی طور پر کچھ نہ منگواتے تھے کئی بار اپنے مہمانوں کے سامنے چائے پیتے اور ملنے والے جو ان کے سچے عاشق تھے انہیں چائے پیتے دیکھ کر یہی محسوس کرتے کہ وہ خود چائے پی رہے ہیں وزیراعظم ہر وقت حکمتی امور میں الجے رہتے ان کے پاس کسی غیج روڑی کام کے لیے وقت نہیں تھا وہ اپنے کسی ساتھی کی وفات پر اس کے جنازے میں بھی نہ جاتے اور مرہوم جو ان کا عمر بھر کا ساتھی تھا اس کی شکل دیکھنا گوہ رانا کرتے کہ ان کے لیے یہ صدمہ برداشت کرنا ممکن نہیں تھا بقول اطاولہ قاسمی امران دوسری جماعتوں کے شہستدانوں کے لیے دل میں نفرت نہیں محبت رکھتے تھے چنانچہ انہیں بہت پیارے پیارے نام دے کر پکارتے تھے مرانا فضل رحمان کو فضلو کہتے اور شہباز شریف کو پیار سے شعباز کہہ کر پکارتے اگر ان کے مخالفین کو پتہ چل جاتا کہ وزیراعظم خود پرست نہیں ہے بلکہ وہ پاکستان اور اپنی ذات کو الگ نہیں سمجھتے تو وہ ان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہ ہوتے وزیراعظم نے اپنی حکومت جانے پر کہا کہ اس سے بہتر تھا کہ پاکستان پر ایٹم بوم پھینک دیا جاتا یا کہ اگر نیوٹرنٹس تماشا دیکھتے رہے تو پاکستان کے تین ٹکڑے ہو جائیں گے ایٹمی پروگرام رول بیک ہو جائے گا اور ہر طرف تباہی ہی تباہی ہوگی ان کی ان باتوں کو بہت غلط طور پر لیا گیا لوگ لفظوں پر غور کرتے رہے کہنے والے کے خلوص کو نہیں دیکھا باتیں اور بھی بہت سی کہنے کی ہیں بس اتنا کہوں گا کہ میں نے ان کے بارے میں جس حسن زن کا مظاہرہ کیا ہے کاش ہماری پوری قوم اسی حسن زن کا مظاہرہ کرے اور باہمی غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے ایک دوسرے کے قریب آ جائے پاکستان سے محبت کا یہی تقاضہ ہے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا